اسلام علیکم تو آج کے اس سیشن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ انسٹرگرام انفلنسر ریسرچ گک کے لیے ایک ایفیکٹیو ایسیو فرینلی گک فائیور پلیٹ فوم پر کس طرح کریں گے سو اس وقت اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو سمپلی میں نے کلک کیا ہے کریئٹ ار نیو گک کے بٹن پر اور آپ بھی جب کلک کریں گے تو ایسے ہی آپ کو ایک انٹرفیس مل جائے گا آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں بہت جو نہیں جانتے وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں فری ٹوٹوریلز آپ کو مل جائیں گے بہت سیمپل ہے کریٹ ار نیو گک کے بٹن پر کلک کریں گے یہ ایک انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب ہم اپنی سرویس کو لسٹ کریں گے تاکہ لوگ آئیں ہماری سرویس کو دیکھیں پسند آتی ہے تو وہ ہمیں بائے کریں ہماری سرویس کو ٹھیک ہے تو اب ہم اپنی سرویس کو یہاں پر لسٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ٹائٹل انٹر کرنا ہے میں آپ پر اب بہت زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا کہ یار یہ پلیٹ فرم کیا ہے آپ اس کے اوپر رینکنگ کیا ہوتی ہے کیورڈ سچ کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ اس پلیٹ فرم کو بہت ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو بائے کر لیں ادھر وائز اس گک کے لیے جو جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ریڈی رکھی ہوئی ہے آپ سمپلی انہیں یوز کریں ریسورسز کا سیکشن میں آپ کو یہ فائل مل جائے گی ڈاؤنلوڈ کریں اور یوز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے جو بیسٹ ٹائٹل ہے جو میں نے ایکسپیریمنٹ کہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر چار ٹائٹل لکھیوں میں ٹھیک ہے ان چار ٹائٹل میں سے میں نے جو نمبرنگ دی ہوئی ہے انہی نمبرنگ کے لحاظ سے میں ان کو ریٹ کرتا ہوں یعنی کہ اگر جو نمبر ون پہ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے میری نظر میں میرے جو میں نے ایکسپیریمنٹ کی ہے اس کے لحاظ سے نمبر ٹو اس کے بعد نمبر تھری اور نمبر فور دیں بٹ فرسٹ ٹو اور جو نمبر ون ٹائٹل ہے جو کہ یہاں پر میں نے لکھا بھی ہوئے یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اب یہ میں نے کس طرح لسٹ کریئٹ کی ہے اگین اس کے اوپر میری پوری ایک ریسرچ ہے میں نے یہ سبھی کیورڈ سٹائے کیے مجھے آڈر نہیں مل رہے تھے کی کے اوپر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ کیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ٹائٹل کے اوپر یا ایک آپ نے جو کیورڈ ٹائٹ کی اس کے اوپر آڈر نہیں مل رہا تو ایکس سب سے بیسٹ کام کیا فائنڈ بیسٹ انسٹرگرام انفلینسر یہ کیورڈ اب آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کیورڈ میں اور اس کیورڈ میں اس کا صرف فرق ہے بٹ سیلز کا فرق آ گیا تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کیورڈ کو آہ چاہیں تو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے باقی آپ اگر نہیں ورک کرتا تو باقی میں نے لسٹ بنا دی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بتاتا ہو کیسے ہوگا آئی بل جو ہے یہ آٹومیٹیکلی یہاں پر آپ کی گک کے اندر ایڈ ہو جائے گا ہم نے سب باقی یہ ٹائٹل جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کر دینا ہے سو یہاں سے میں اسے کرتا ہوں کوپی کوپی کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اسے کر دیا جی پیسٹ اور ورڈ دیں آپ یہاں سے کپٹل تھوڑا رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے دی بیسٹ نہیں میں کرنا چاہتا میں سے بیسٹ پر ہی رہنا چاہتا ہوں انسٹرگرام انفلینسر فور یور نش یہ ایک پرفیکٹ ٹائٹل ہے میرے ایکسپیریمنٹ کے لحاظ سے آپ آہ باقی جو میں نے آپ کو ریک گیک کو دو افتوں کا ٹائم دینا اگر آپ کو کوئی اچھا ریسپونس نہیں مل رہا دین آپ اس کو گیک کو ڈیلیٹ کریں گے ٹائٹل ایڈٹ کر کے چینج نہیں کرنا پوری گیک ڈیلیٹ کریں اگر آڈرز نہیں ملے کوئی ریویو نہیں ہے تو گیک ڈیلیٹ کریں دوبارہ کر لیں وہ دسکرپشن سیف کر لیں ایمیز سیف کر لیں اور اس سے آپ دوبارہ یوز کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی اپنی لکھوی ڈسکرپشن ہے آپ کا اپنا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے ٹائ نیچے اگر آپ آتے ہیں کہ یہاں سیب سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی سے دو کیٹیگری سیلیکٹ کریں سب کیٹیگری جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو جو سب سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے وہ ایک بیوٹی این فیشن ہے اور دوسری یہ والی سپورٹس این فیٹنس والی اس کے علاوہ فوڈ یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اس کے علاوہ آہ میوزک اینڈ برینڈ یہ بھی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے یہ کچھ چار ایسی نشیز ہیں جس کے اندر بہت ز لوگ ہوتے ہیں وہ بیوٹی این فیشن فیٹنس جیم لائف اس طرح کے مطلب میوزک وغیرہ ہوگے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائی فوڈ سے ریلیٹڈ اس طرح کے برینڈز آپ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں بٹ یہ سبی کیٹیگریز کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو میں نے سکھا دیئے اگر آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کا کلائنٹ آتا وہ آپ کو پتا کہ یار ان میں سے کوئی بھی کیٹیگری آجائے آپ کو میں نے فائنڈ کرنے کا طریقہ بتا دیئے تو ہم یہاں اور صورت Simplace کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر آتی ہیں سرچ ٹائگس سرچ ٹائگس میں نے یہاں پر مینچن نہیں کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں پر آگئے ہوں فائیور پلیٹفون پر یہاں پر میں نے سرچ کیا ہوا جی انس meta انسٹرگرام انفلنسر آپ نے آہ انسٹرگرام انفلنسر ریسرچ فائنڈ انسٹرگرام انفلنسر جو بھی آپ کا کی ورڈ ہے اگر ہم یہاں پر لکھیں جی فائنڈ انسٹرگرام انفلنسر سپوز ہم اس کی ورڈ کے اوپر آپ گیگ بنا رہے ہو یا پھر آپ فائنڈ بیسٹ انسٹرگرام انفلنسر اس کی ورڈ کے اوپر گیگ بنا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پر کلک کریں اب کلک کرنے کے بعد جو بھی یہاں پر ٹوپ رینکڈ گیگ نظر آری میں نے ذرا نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ان کی آہ مطلب آپ گیگ کو ڈسکرپشن کو جب آپ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے لاسٹ پر آپ کو یہاں پر ٹیگز مل جائیں گے انسٹرگرام مارکٹنگ سٹریٹیجی انسٹرگرام مارکٹنگ انسٹرگرام انفلنسل انسٹرگرام انفلنسل انسٹرگرام مارکٹنگ انفلنسل مارکٹنگ یہ تین ٹیگز ہمیں دو گگز کے اندر ملے آپ انہیں ایڈ کر لیں اس کے بعد چوتھا ٹیگ انسٹرگرام ہو گیا مطلب اس طرح سے آپ نے ایک لسٹ کرنی میں صرف سیمپل کے طور پر ایز ایٹیز جہاں سے کوپی کر رہا ہوں اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگزیکٹ کوپی پیس کسی کا کام نہیں کرنا ہاں آپ کے ٹیگز سیمیلر ضرور ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پانچوں کے پانچوں ٹیگز وہی ہوں جو آپ نے ریسرچ کر کے نکال لے تو وہ کے مسئلہ ہیں بٹ کوشش کیجئے کہ چھاپا نہ مالیں ایک تو یہ طریقہ یعنی کہ آپ نے مختلف جو گگز ہیں وہ اوپن کرتے جائے اور ان کو سکرول ڈاؤن کر کے وہاں سے جو سب سے کومن ٹیگز ہیں ان کے ایک لسٹ بنا لے اور اسے یوز کر لیں دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں جی سرچ بوکس میں اور یہاں پر آپ لکھتے ہیں جی انسٹرگرام انفلوینسر اب یہاں پر جو آپ کو سرویسز کے نیچے جتنے ٹیگز آ رہے ہیں آپ ون بائی ون ان ٹیگز کو اوپن کریں ٹھیک ہے اور مطلب آپ انھی ٹیگز کو ایز ایز لکھتے جائیں انسٹرگرام انفلینسر فائنڈ انسٹرگرام انفلینسر انسٹرگرام انفلینسر ریسرچ لیکن اس کے اندر مسئلہ کہ آتا ہے ایک تو یہ تھوڑا سا لیندھی پروسیس ہو جائے گا وہ کیسے اب آپ نے ایک کی ورڈ سرچ کیا آپ نے دیکھا جی نائن فورٹی سیون گیگز ہیں آپ اس کی ورڈ کو لکھ سکتے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ باقی گیگز والوں نے لکھا ہوئے اس کے اندر کامپیٹیشن کام میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کرتے کرتے آپ کو ایسے ٹیگز ملے جن کے اندر پانچ پانچ ہزار دس ہزار گیگز آلیڈی کریئٹ ہوئی ہی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہو جائے گا تو یہ زیادہ تھوڑا ڈیپ ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہی ہے کہ جو ٹوپ رینکٹ گیگز ہیں ان کے جو یہ آہ ٹائٹل ہیں مطلب یہ ٹیگز ہیں یہ آپ کوپی کر لیں جو سب سے ریلیونٹ ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ دیکھیں اس سے کم اس سے کم وہ پانچ ٹیگز آپ نے نکال لیں اور وہ پانچ ٹیگز آپ اپنی گیگ کے اندر یوز کر لیں کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ آلریڈی ریسرچ ہوئے میں ہے تو آپ کو اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو اب ہم یہاں پر آتے ہیں دوبارہ سرچ ٹیکز کے اوپر اور یہاں سے میں ٹیکز جو ہے وہ یہاں سے سب سے پہلا کوپی کر لیتا ہوں پر میں نے سبھی ٹیکز یہاں پر انٹر کر دی ہیں آپ نے بھی سمپلی اس طرح ریسرچ کر کے ٹیکز کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کلک کریں گے سیف اینڈ کنٹینیو کے بٹن پر ٹیک ہے اوکے تو یہاں پر کچھ ایرر آ رہے ہیں جسے ہمیں فکس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سٹرائٹیجی اینڈ ریسرچ کو سرویس ٹائپ کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے آہ جو آپ کی نش ہے وہ سلیکٹ کر لیں اور تھرڈ پہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے آہ پلیٹ فرم ٹائپ یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں جی انسٹرگرام سو اب سبھی ایررز یہاں سے فکس ہو چکے ہیں نمبر ون گی کٹیگری اس کے بعد سب کٹیگری سرویس ٹائپ جو ہے آپ کی اس کے بعد ٹارگٹیٹ آڈینس جو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے and then پلیٹ فرم ٹائپ ہم نے انسٹرگرام سلیکٹ کیا ٹیکز اینٹر کیے سیف اینڈ کنٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے آپ یہاں پر بات آتی ہے جی آپ نے اپنی پرائزنگ کس طرح سیٹ کرنی ہے آپ یہاں پر سنگل گیک پیکج بھی لگا سکتے ہیں پھر آپ تین پیکجز بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں آپ کے لئے کون سا زیادہ اچھا ورک کر رہا ہے یہاں سے اگر میں پھر اس ڈاکومنٹ کو اپن کروں یہاں پر میں نے آپ کے لئے پرائزنگ بھی بنا کر رکھی ہوئی ہے کچھ ایکسپیرمنٹ کر کے یہاں پر اگر آپ پانچ انفلنسر فائنڈ کر کر کے دیتے ہیں یہ جو سکس ایمیل ٹیمپلیٹس انفلنسر مارکٹنگ انساگرام ٹپس وغیرہ یہ آپ نے ایز ایٹیز منشن کر دینا ہے یہ میں نے آپ کو آلیڈی ٹیمپلیٹس پروائیڈ کر دی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سو یہ سبھی ٹیمپلیٹس جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آلیڈی آپ کو آہ پروائیڈ کر دی ہیں یہ ایمیل ٹیمپلیٹس آپ اور یہاں پر یہ انساگرام گروت گائیڈ یہاں پر لکھ ہوئی ہے اور نیگوشیئیٹ گائیڈ یہ لکھ ہوئی ہے تو جتنی بھی چیزیں منشنڈ ہیں یہ سبھی میں آپ لوگوں کو آلیڈی پروائیڈ کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ نے اس کو اس کی ٹینشن نہیں لینی میں ان کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں آہ let me close it اوکے سو اب آپ نے اس کو ایز ایز لکھ دینا ہے آپ بیسک پیکج میں پانچ رکھ سکتے ہیں دس رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئیز ہے بٹ میں جو چل رہا ہے مارکٹ میں وہ بتا رہا ہوں پانچ انفلنسر کے لیے پانچ ڈالر سے پندرہ ڈالر تک جو ہے وہ گگ کے پیکجز ہیں منیمم میں آپ کو بتا رہا ہے ایوریج ٹھیک ہے لیکن جو بیس سیلنگ پرائز ہے وہ پانچ ڈالر ہے اور دس ڈالر ہے آپ دس ڈالر رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ایک دن ڈیلیوری ٹائم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دس انفلنسر فائنڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو جو کہ میں نے سمجھایا تو پندرہ بیس منٹ لگے سمجھا رہا ہوں لیکن اب آپ اس کام کو جب خود کر رہے ہوں گے تو آپ میکسیمم اگر آپ کو کچھ انفلنسر فائنڈ کرنے میں ٹائم لگتا بھی ہے تو پانچ انفلنسر فائنڈ کرنے میں آپ کو میکسیمم میکسیمم آپ کو بیس سے تیس منٹ لگتے ہیں اس کے بعد سٹینڈرڈ پیک کی جائے اس کے اندر بھی ٹین نشیز کے لیے جو بیس سیلنگ پرائیس چاہ رہی ہے جی وہ دس سے تیس ڈالر تک لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ففٹین ڈالر تک یہ جو ہے اچھی سیل ہو رہی ہے میں اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں اور میں نے کچھ لوگوں کے اور بھی اوڈرز وغیرہ دیکھیں تو اس پرائیس کے اوپر اچھے اوڈرز آتے ہیں تو آپ چاہیں تو یہ پرائیزنگ لکھ سکتے ہیں کوئی پتھر پر لکید نہیں ہے پلیز اپنے ایکسپیرمنٹس آپ ضرور کیجئے کوئی پتھر پر لکید نہیں ہوتی یہ چیز جس میرے ایکسپیرمنٹس ہیں ان کا ریزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کی کیس میں کچھ اور چیز زیادہ اچھے سے وغ کر جائے تو اپنے آپ کو چانس ضرور دیا کریں اور اسی طرح یہاں پر پریمیم پیکج بھی ہے تو آپ یہاں سے میں کیا کرتا ہوں آہ میں یہاں پر سے سلیکٹ کر لے تو یہ ہے ہمارا جی سٹارٹر پیکج ہے اور اس کا میں یہاں پر نیم دے دیتا ہوں آہ اور اس کی جو ڈسکرپشن میں نے لکھی ہوئی ہے آپ بے شک یہ ڈسکرپشنز آئیزرٹیز یوز کر سکتے ہیں ان کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے برٹرکرمنڈڈ ہے کہ ایک دو مطلب کچھ ورڈنگ وغیرہ تھوڑی سی اپنی لکھ لیجیے گا چینج کر لیجیے گا بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی آہ ہمارا جو سٹینڈر پیکج ہے آپ ان کے نام اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے جو نام میں دے رہا ہوں وہی آپ نے دینے ٹھیک ہے مطلب کچھ نہ کچھ اپنے آہ تھوڑا سا اپنی جو یہ چیزیں میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں آپ نے ان کے اندر یونیکنس ضرور لے کے آنی ہے ڈیلیوری ٹائم اس کا ونڈے رکھا ہوا ہے اس کا ٹوڈے رکھ لیں آپ بیسے کوشش کیجئے گا جتنا جلدی آپ اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر کے دے سکتے آپ آہ اگر اس ٹائم کے اندر کر کے دے سکتے تو آپ کریں اگر آپ کو تین دن آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ تین دن رکھ لے لیکن کوشش یہی کیجئے جب اوڈر آپ کا پلیس ہو جائے تو آپ ایس سون ایس پوسیبل اس کو کمپلیٹ کر کے دیں لیکن جلد بازی میں کام خراب نہیں کرنا اس کے بعد ہمارا آہ پرو پیکیج پریمیم کچھ بھی آپ نام رکھ لیں ڈائمنڈ گولڈن سلور یہ وہ بلپ بلپ کچھ بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں اس کا کوئی اتنا ڈشو نہیں ہے اس کے بعد ہم یہاں سے یہ کوپی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو صرف اس لیے پروائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو ریسرچ کے اوپر زیادہ ٹائم نہ لگے آپ سکل سیکھیں یہ ساری ٹینشن ہیں آپ کے لیے میں نے پور کر لی ہیں مطلب آپ کو زیادہ مطلب ٹینشن نہ لینی پڑے یار میں ریسرچ کروں اب میں جا کے یہ چیز الگ سیکھوں وہ الگ سیکھوں اس کے پیسے الگ بھروں اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو آلڑی خود پروائیڈ کر دوں آپ لوگ آرام سے جا کے اپنی سروس کو سیل کر سکیں اور یہاں سے آپ نش یا آپ سلیکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد انفلنسز آپ کتنے یہاں پہ سے نمبر آف انفلنسز کتنے کریں گی یہاں سے آپ اس پیکج میں دے رہے ہیں جی ٹین اور اس پیکج میں ہم کتنے دے رہے ہیں جی ٹونٹی سو یہاں سبسلک کر لیں نہیں بھی کریں گے تو کوئی ایشو نہیں آپ نے اپنی ڈسکرپشن میں مینشن کر دی ہے جو بھی بند آئے گا وہ اس کو پڑھ لے گا یہاں سے میں پرائیز رکھتا ہوں جی ٹین ڈالر اس کی ٹھرٹی ڈالر ایک ٹک میں آپ کو یہاں پہ روڈ دے تو آپ کیا کریں اگر آپ نے کوئی سپوز آپ بہت اچھا کوئی پیکج دے رہے ہیں آپ ان میں سے ان ٹین پیکج میں کوئی ایک سرویس یا ایک پیکج ایسا بنا لے مطلب اگر آپ آ پندرہ ڈالر میں دس انفلنسر فائنڈ کر کے دے رہے ہیں آپ ایسا پیکج بنا لے جی میں پندرہ ڈالر میں پندرہ انفلنسر فائنڈ کر کے دے رہا ہوں یہ آپ کو ایک میں ٹپ دے رہا ہوں آپ اس پہ ایکسپریمنٹ کر سکتے اگر آپ کو آرڈز نہیں آ رہے اور اس پیکج کے آگے لکھ دیں ایسے آپ لکھ دیں جی ریکمینڈیڈ ٹھیک ہے یا موسٹ ویلیوے بل کوئی بھی ایسے نا بیسٹ آفر مطلب کچھ بھی آپ یہاں پر ایسا ایک اٹریکٹیو ورڈ لکھ دیں تاکہ بائر نا اس پیکج کو ذرا گھوڑ سے پڑے وہ کہی ہاں یار مجھے اس کے اندر زیادہ ویلیو میری وہ اس کو بائے کر لے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑا پرائز زیادہ مل جائے گی اور پانچ انفلنسر ہی زیادہ فائنڈ کرنے آپ کو پتا ہے نا کس طرح فائنڈ ہونے داؤن ایرو کی پریس کرو گے تو سمجھ گیا ہونا باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو سب کچھ سکھا دیئے تو یہ ایک آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں اپنے ایکسپ ایکسپیرینس سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ لکھ دیں جو بھی آپ کی بیسٹ آفر ہے نا اس کے آگے لکھ دیں جی بیسٹ آفر رکمینڈیڈ یہ ورڈنگ آپ اس طرح کی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی اوڈرز کے اوپر ایفیکٹ پڑتے ہیں یہ گی ایکسٹراز ہیں اگر کلائنٹ آپ کا کہتا ہے یار میں آپ کو چلے میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں یہ ایکسٹرا فاز ڈیلیوری سٹینڈرڈ پیکیج ہے آپ دو دن میں ڈیلیوری ٹائم دے رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے کہتے ہیں اگر آپ ایک دن میں چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے پانچ ڈولر لیسے ایکسٹرا کرنے پڑیں گے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے یار مجھے آہ کام جو ایک دن میں چاہیے تو آپ اسے ایک دن میں دے دیں یار اتنا کوئی آہ مطلب ٹینشن نہیں دینی کلائنٹ کو اس کو ریلیکس رکھنا ہے باقی آپ ایکسٹراز یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں بھٹ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس پیکیج کے اندر اس سرویس کے اندر ایکسٹراز کتنی ضرورت نہیں پڑتی لیکن بہت سے کیسز میں پڑتی ہے تو اس کا بھی میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ایکشن پلان ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ چیزیں آپ کو یہاں پر ساری آلیڈی پروائیڈ کر دی ہیں آپ یہاں سے کلک کر دیجئے ایکشن پلان یہ وہ سب چیزیں آپ اس کے اوپر بھی کلک کر دیں ایکشن پلان کیا ہے وہ سبھی ٹیمپلیٹس ہے جو آپ کو یہاں پر میں نے دے دی ہیں سمپلی کلائنٹ کو آپ نے یہ فائلیں اپنے اوڈر کے ساتھ ڈیلیبر کرتے جانا اور کچھ بھی نہیں کرنا کوئی ایشو نہیں ہوگا یہ ہمارے یہاں پر پرائزنگ سیٹ ہو گئی آپ نے ایکشن پلان کے اوپر بھی کلک کر دیا سیف اینڈ کنٹینیو اب یہ جو فائلز میں نے آپ کو پروائیڈ کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ باقی فریلانسر سے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جو ان چیزوں کے لیے ایکسٹر چارج کر رہے ہیں آپ یہ فری میں دے دیں آپ کو آپ کے آرڈر ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کلائنٹ کو زیادہ ویلیو دے رہے ہو وہ نیکس ٹائم بھی آپ کے پاس آئے گا ایک بندہ سپوز دس ڈولر میں پانچ انفلنسر فائنڈ کر کے دے رہا ایمل ٹیپلیٹس کے لیے الگ چارج کر رہا ہے گائیڈز کے لیے الگ چارج کر رہا ہے ایکشن پلان کے لیے الگ چارج کر رہا ہے ان ٹیپلیٹس کے لیے آپ وہ سبھی فری میں دے رہے ہو آپ اس کے پیمنٹ نہیں لے رہے آپ فری میں دے رہے ہو آپ کلائنٹ کہو گے یار سیم پرائس میں مجھے یہاں پر زیادہ ویلیو مل رہی تو میں اس کو ہائر کر لیتا ہوں کوالیٹی کام بھی مل رہا ہے زیادہ اچھی ویلیو بھی مل رہی ہے تو اس طرح اس لیے یہ ٹیپلیٹس میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے آرڈرز کے چانسز بھی بڑھے ہو کلائنٹ بھی آپ کے پاس دوبارہ آئے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو اگین ہم یہاں سے کلک کرتے ہیں جی سیف اینڈ کنٹینوی کے بٹن پر اب یہاں پر آتی ہے جی ڈسکریپشن ڈسکریپشن آپ نے کس طرح رائٹ کرنی اس کی میں تھوڑی سی آپ کو گائیڈنس دی رہتا ہوں دیکھیں ڈسکریپشن آپ نے آہ جو بھی گیگ رینگ ڈیک تو ان کو اپن کر لیں کاپی نہیں کرنے کو کہہ رہا آپ ان کی ڈسکریپشن کو اچھے سے ریڈ کریں مختلف گیگز اوپن کر لیں ان کی ڈسکریپشن کو اچھے سے ریڈ کریں یار وہ کیا کیا سرویس دے رہے ہیں وہ کیا کیا چیزیں پروائیڈ کریں ان کی ڈسکریپشن کو آپ اچھے سے ریڈ کر لیں اور کچھ پوائنٹس آپ لکھ لیں آہ کسی ڈائری پہ یا وار ڈاکومنٹ میں آپ لکھ لیں اس کے بعد کچھ آہ مطلب خود سے رائٹ کرنے کی کوشش کریں کچھ تھوڑا بہت اگر آپ کو ایک آد لائن کی کسی کی ضرورت پڑھتی ہے وہاں سے ٹھوڑی بہت کپی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اگزیکٹ کسی کا سب کچھ کپی کر لیا بے شک ایسے نہیں کیا آپ نے کپی نہیں کیا تو یہاں سے دیکھے بیٹھ کے ٹائپ کر لیا بات ہی کی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کپی نہیں کیا تو بعد میں کیا چلو دیکھ کے لکھ لیا لکھا تو اپنا ہاں نا کوپی تو نہیں نہ ہوگا تو یہ چیز نہیں ہوگی آپ یہاں سے آئی ڈیا لیں تین چار پانچ چھے گگز اوپن کریں تھوڑا بہت وہاں سے آئیڈیا لیا کچھ کچھ گگز سے آئیڈیا لیا اور اس کے بعد آپ اسے اپنے انداز میں لکھیں ویسے یہاں پر میں نے ایک سیمپل ڈسکرپشن آپ کو یہاں پر بھی پروائیڈ کی ہوئی ہے آپ اس سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو چاہی ہیں اب اس کے اندر جو ورڈنگ آئیڈ کرنی وہ آپ نے تھوڑی سی خود کرنی پلیز اگزیکٹ کوپی پیس چھپا نہیں مارنا اگر آپ نے ایسا کیا تو یار آپ کی جو گگز ہیں وہ ایک تو رینک نہیں ہوں گی اور دوسرا اگر رینک ہو بھی گئی فائیور کی الگوریتم میں آئے گی اس کے بعد آپ کو سٹرائٹ پڑے گی آپ کی گگ ریموو ہو جائے گی تو اس لیے آپ لوگ نے یہ غلطی نہیں کرنی یہاں پر میں نے کیونکہ سیمپل گگ بنا رہا ہوں آلیڈی میری بنی ہوگی ہے میں صرف سیمپل آپ کو شو کرنے کے لیے گگ بنا رہا ہوں اور اس کا کوئی پرپس نہیں ہے یہ نیچے ایک سیکشن آتا جی فریقونٹلی آس کوشن آپ کو یہاں پر لگتا ہے کہ یار کچھ ایسے کوشن جو آپ کا کلائنٹ آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ آپ وہاں پر لکھ دیں مثال کے طور پر ہو سکتا آپ کا کلائنٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یار آپ کسی بھی آہ ٹائپ کی ہے کسی بھی نش کے اندر انفلینسر فائنڈ کر سکتے ہیں آپ کہہ جی جی میں کر سکتا مطلب جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سرویس کے اندر آہ لو کوشن پوچھیں گے وہاں پہلے یہاں پر آنسر کر دیں ان کا ٹائم بچ جاتا ہے خیر میں یہاں پر کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا سیف اینڈ کنٹینیو کر دیں آپ کی مرضی چاہے تو ایڈ کر دیں کمپلسری نہیں اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہا ہے آرہ جی ڈسکرپشن کنٹینز ایکسیسیو یوز آف انساگرام جو بھی ورڈ یہاں پر آپ نے ایکسیس یوز کیا ہوگا وہ آپ کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا سو میں یہ بھی خیار رکھنا کہ آپ نے کم کرتے ہوئے اپنی ڈسکرپشن کی ایسی کی تیسی نہیں پھیر لینی مطلب سمجھ رہی ہونا یہ نہ ہوگی لفظوں کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کیا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے سو آپ نے اس چیز کا خیال آہ یہاں پر ضرور رکھنا میں سے ویسے ہی یہاں سے ریموف کر رہا ہوں اور میں نے یہاں سے کلک کیا جی سیف اینڈ کنٹینو کے بٹن پر آپ یہاں پر آگے جی ریکوائرمنٹس کا سیکشن آپ یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کریں ریکوائرمنٹس آپ نے لازمی آپ پر لکھنی ہے ریکوائرمنٹس کے اندر بیسیکلی آپ کلائنٹ کو یہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں مجھے چاہیے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے سپوز یہاں پر ہم نے لکھا ہے پلیز گیو می ای بریف آئی ڈیا باوٹ مطلب جو بھی آپ کو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ دی نہیں اور یہاں پر ریکوائرڈ کے جو بوکس ہے اس کو آپ نے یہاں پر ٹک کر دینا ٹھیک ہے یہ ان ٹک تھا یہ ٹک ہو گیا اور یہاں سے آپ سیلیکٹ آج سکتے ہو جی ملٹیپل چوئیز رکھنے ہے اٹیچمنٹ رکھنے فری اٹیکس یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کیا اور ایڈ کر دیا آپ اس کو آئیڈیا لیکے جو میں نے یہاں پر لکھا ہوا آئیڈیا لیکے تھوڑا سا اس کو مزید بہتر لکھ لیجئے گا یہ اتنا اچھا نہیں کچھ اور اپنی طرف سے بھی آپ تھوڑا سا لکھ لیجئے گا اس کے بعد اگین سیف اینڈ کنٹینو پر کلک کریں گے اور یہاں پر اب ہمارا سیکشن آگیا جی فائنلی ہم نے اپنی گیک کی ویڈیو یا ایمیج اپلوڈ کرنی تو ہم اپنے ایمیج بنائی ہوئی ہے تو ہم یہاں سے براوز کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں نے اپنی جو ایمیج ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کر دی جو ہم نے بنائی تھی ٹھیک ہے ایمیج ہماری آگی اس کے بعد ہم کلک کریں گے سیف اینڈ کنٹینو کے بٹن پر اینڈ ڈیٹ ہماری گیک جو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر اب اپشن آگیا جی پبلش گیک کا ہم سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے اور ہماری جو گیک ہے وہ جی یہ دیکھیں جی you did it your gig is live اب آپ یہ لنک ہے آپ کی گیک کا آپ اسے کاپی کریں اور جسے بھی شیئر کرنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر وہاں پر شیئر کریں لوگوں کو بتائیں اپنی سرویسز کے بارے میں اور لوگ آپ کو آ کر ہائر کریں گے ایک پریویو ہماری گیکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہماری گیک ہے یہ ہمارے پیکجیز ہیں یہ ساری چیز ہم نے یہاں پر انٹر کر دی ہیں یہ ہمارے گیک کی ڈسکرپشن اے ٹو زی ہر چیز ہماری یہاں پر آ رہی ہے سو یہ تھی آر آج کی ویڈیو ہم نے سیکھا کہ کس طرح ہم لوگ پروپرلی ایک ایسیو فرنلی گی کریئٹ کریں گے یہ جو ورڈ ڈوکومنٹ ہے یہ بھی آپ کو رسورسز کے سیکشن میں مل جائے گا اور ای میل ٹیمٹیٹس وہ سبھی چیزیں آپ کو آلرڈی مل چکی ہیں